الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده اللذین استفا اما عباده فامدو باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعقیم السلاة وعاتو الزکاة وعطی الرسول لعلكم ترحمون صدق اللہ العلی والعظیم وصدق رسوله النبی القرین عبش رح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقہو قولی اللہم ربنا الحمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا آمین یا رب اللہ العالمین رسولہ فاتحہ کے اختتام پر ہم نے عبادت رب پر ایک سٹنگ میں اس حقیقت کو جانا تھا کہ عبادت رب کیا ہے اس کے زمن میں یہ جانتے ہوئے کہ عبادت رب پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت ہے ذکر آیا تھا عبادات کا کہ اگر تشبیح دی جائے ہمارے دین کو اور عبادت کو اس میں پہلی چھت قرار دیا جائے تو وہ چھت جو ہے کچھ ستونوں پر کھڑی ہے اور جتنے بھی ستون مضبوط ہوں گے اتنے ہی چھت مضبوط ہوگی اور یہ ممکنی نہیں ہو سکتا کہ ستون نہ ہو اور پھر کچھ چھت پڑ جائے لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ صرف ستون کھڑے کر کے کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے عمارت بنا دی تو چونکہ ان ستونوں کی بڑی اہمیت ہے جسے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام قرار دیا ہے تو آج ہم تفصیل کے ساتھ انہی کے بارے میں جانیں گے کہ وہ ارکان اسلام جو ہیں ان کی کیا حیثیت ہے ان کی اہمیت کیا ہے اور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان کی ادائیگی کی کیا صورت اختیار کی اور ان کے بارے میں کیا تلقین فرمائی تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے دین کے پانچ ارکان ہیں پہلا رکن تو ہے ایمان اس چیز کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور رسول یہ تو ہے بنیاد اس پر چار ستون ہیں جن پر جو ہے وہ پورے دین کی امارت کھڑی ہے وہ چار ستون ہیں نماز روزہ زکاة اور حج تلقین نبی امیت ہے کہ یہ مضبوط ہوں گے کوئی انسان ان ستونوں کو جو ہے وہ صحیح رکھے گا تو اس کا دین صحیح رہے گا اگر اس کے اندر کوئی کم ہی آئے گی تو اتنی ہی اس کا جو ہے وہ امارت جو ہے اتنی بودی ہوگی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی آج ہم جانیں گے ان کے بارے میں کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیا تقسیم کی ہے ان کے بارے میں کیا تلقین کی ہے اور کون سی چیزیں ہیں کہ جو ان چاروں ہی عبادات کے بارے میں ہمارے ذہن میں رہنی چاہتے ہیں پہلی تو ہم دیکھتے ہیں ان کی تقسیم جو بھی عبادات ہیں ان کی ایک جو بنیادی تقسیم ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے کچھ چیزیں ہیں جو اللہ نے فرض کی جن کے بارے میں قرآن مجید میں بار بار تعقید آتی ہے کہ ان کو اختیار کرو عقیم الصلاة وعات الزقاة نماز کو قائم کرو اور زقاة دو عصدہ حج کے بارے میں ہے کہ جس کے لیے بھی استطاعت ہے اور وہ حج نہ کرے تو پھر اس کا اللہ کے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں عصدہ رمضان کے روزوں کے بارے میں آپ کو معلوم ہے قرآن مجید نے صراحت کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ جس کی زندگی میں بھی رمضان آئے فل یا سم ہو اسے روزے رکھنے چاہیے تو وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ نے اپنی کتاب میں جن کو فرض قرار دیا ہے عبادات میں تو وہ ہیں فرائض کچھ عبادات ایسی ہیں جو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اختیار کی اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں انہیں کہتے ہیں نوافل یا احادیث میں ان کے بارے میں لفظ آتا ہے وہ ہے تتوہ من تتوہ خیرن فہو خیر اللہ جو کوئی کسی بلائی کو اختیار کرتا ہے اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے وہ اس کے لئے بہت رہے ہیں تو اسے کہتے ہیں مقتوبہ اور یہ ہیں تتوہ یا اس کا معنی جو ہے وہ نوافل ہے نوافل بھی اسے کہتے ہیں جو فالتو چیز نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرائج کے ساتھ جن چیزوں کو اختیار کیا ہے ان کی پھر مزید تقسیم ہے اور وہ تقسیم بھی آپ کے فرمان اور عمل کی بنیاد پر ہے لانچہ جن نوافل کے بارے میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ان کو ادا کرو اور ساتھ خود بھی مستقل عمل کیا ہے وہ ہمارے لئے واجب قرار پائیں اور جان لیجئے اس میں اور اس میں اس کی اصلیت میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ ہمارا دین جو ہے وہ مشتمل ہے اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت پر دین میں کچھ اللہ کے عقام ہیں کچھ وہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام دیئے ہیں ان کی یہ علیدہ علیدہ جو ہے نام اس لیے رکھے ہیں پتا چل جائے یہ کس کی طرف سے ہے اور یہ کس کی طرف سے فرض جو ہے وہ ہوگا اللہ کی طرف سے اور واجب یہاں لفظ آئے گا وہ ہوگا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لیکن اصلیت میں ان کا جو ہے مقام ایک ہی ہے دونوں کی پابندی دونوں کو اختیار کرنا دونوں کو ادا کرنا لازم پھر کچھ نوافل ایسے ہیں جن کے بارے میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے تشویق دلائی حکم نہیں اور خود مستقل عمل کیا وہ ہمارے لیے سنت موقع بن گئے ترغیب ہے تشویق ہے فضیلت ہے خود مستقل عمل بعض نوافل وہ ہیں جن کے بارے میں ترغیب ہے تشویق ہے لیکن عمل مستقل نہیں کبھی ادا کیے ہیں کبھی نہیں ادا کیے ہیں تو وہ ہمارے لیے بن گئے سنت غیر موقع اور وہ نوافل جن کے بارے میں ترغیب ہے تشویق ہے اپنا عمل ثابت نہیں وہ مجرد نوافل رہ گئے کیونکہ اگر ان پر کوئی عمل ثابت ہوتا تو سنت بن جاتے سنت کہتے ہی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کہ جن چیزوں کو آپ نے کیا جن پر عمل کیا ہمارے لیے وہ سنت ہے وہ طریقہ ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز کو ادائیگی کا جو طریقہ ہے وہی سنت کہلاتا ہے تو یہ ہے تقسیم جو ان تمام عبادات کے بارے میں ہے کہ ان میں سے ایک تو وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے فرض ہیں دوسری وہ ہیں جن کے بارے میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا خود مستقل اختیار دیا تیسری چیز وہ ہے کہ جو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے تشویق دلائی ہے اس کی فضیلت بیان کی ہے خود مستقل عمل کیا حکم نہیں وہ ہمارے لیے سنت موقع ایک وہ ہے کہ جن کے لیے ترغیب ہے تشویق ہے فضیلت بیان کی ہے خود مستقل عمل نہیں ہے کبھی کیا کبھی نہیں کیا وہ سنت غیر موقع اور کچھ وہ ہیں جو جن کی فضیلت بیان کی ہے ترغیب دلائی ہے تشویق ہے لیکن اپنا عمل ثابت نہیں اب آئیے اس کے مطابق جو ہے ہم چاروں جو عبادات ہیں ان کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقسیم جو ہے وہ اس کے اندر کیا ہے پہلا معاملہ ہے نماز کا اس میں سترہ فرائض ہیں جو نماز اللہ کی طرف سے فرض کی گئی ہے جس کا بار بار قرآن مجید میں حکم ہے یہ سترہ رکھتے ہیں دو فجر کی چار زہر کی چار اثر کی تین مغرب کی اور چار اشار کی یہ سترہ رکھتے ہیں جو فرض ہیں ہر بندہ مسلم پر ایک دن رات میں بعد میں لکھئے بعد میں سوال ہوں گے اس طرح سے اس طرح درمیان میں معاملہ جو ہے صحیح نہیں بنے گا سب چیزیں جو ہے انشاءاللہ ہوں گے آئی تو بہت سوال ہوگے میں نیچے کہہ رہا تھا بڑی آج حساسیت ہوگی یہاں پر وطر وہ نفر جس کے بارے میں حکم بھی دیا گیا یہ اللہ کا حق ہے اور اس کی فضیلت بھی ہے ترغیب بھی ہے تشویق بھی ہے اور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل عمل بھی ہے حکم یہ ایک سے لے کر گیارہ تک اصل میں یہ حصہ ہے نماز تحجد کا اس لئے پوری نماز تحجد کو بھی نماز وطر کہہ دیتے ہیں وہ گیارہ رکھتے ہیں تو ایک سے شروع ہو کر وہ گیارہ تک جو ہے وطر کہتے ہیں تاک کو تو کسی چیز کو تاک کر دینا تو یہ تاک رکھتے ہیں ایک ہو تین ہو پانچ ہو سات ہو نو ہو گیارہ ہو گیارہ تک ہیں ایک سے لے کر گیارہ تک یہ وطر ہی کہلاتے ہیں یہاں پر بارہ یا دس رکھتے ہیں جو سنتِ موقدہ دن رات میں بعض حدیث میں دس کا ذکر ہے بعض میں بارہ دس جو بنتی ہیں وہ ہیں دو صبح کی صبح کی نماز کی دو سنتیں زہر میں دو فرضوں سے پہلے دو بات دو مغرب کے بعد اور دو عشاء کے بعد یہ دس ہیں اور اگر زہر کی چار ہوں تو یہ بارہ دونوں ہی کے بارے میں احادیث میں ذکر ہے دس کا بھی ہے بارہ کا بھی آپ کا معمول جو ہے کبھی آپ نے بارہ پڑی ہے کبھی دس پڑی ہے لیکن یہ مستقل عمل یہاں پر آٹھ سنتِ غیر موقدہ آٹھ ہیں چار اثر سے پہلے اور چار عشاء سے پہلے یہ آٹھ رکھتے ہیں کہ جن کے بارے میں ترغیب ہے تشویق ہے فضیلت ہے لیکن کبھی آپ نے پڑی ہیں کبھی نہیں مستقل عمل نہیں باقی رہ گئے نوافل یہ کافی لمبی ڈیٹیل ہے یہاں پر اشراق ہے چاشت ہے یعنی سے زہا کہتے ہیں یہ کی چیز ہے چاشت اور زہا عوابین ہے تحیت والوضو ہیں تحیت والمسجد ہیں اور ہمارے لحاظ سے تحجد یہ سب وہ نوافل ہیں جن کے بارے میں تشویق ہے ترغیب ہے فضیلت ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ثابت نہیں اس میں یہ اشراق ہے بلکل سوری تھوڑا سا چڑ جائے تو دس پندرہ منٹ بعد یہ چاشت ہے یہ کوئی نو دس بجے یہ عوابین ہے مغرب کے بعد یہ تحیت والوضو ہیں جب بھی کوئی وضو کرے تو حضیلت ہے کہ دو نفل پڑھ لے ناچہ حضرت بلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہی خصوصیت ہے ان کی کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے مراج میں دیکھا ہے تم میرے آگے آگے چاہ رہے تھے کون سا تمہارا عمل ہے جس کی وجہ سے تمہیں تمہیں یہ فضیلت ملی ہے حضرت بلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اور تو کوئی مجھے یاد نہیں ایک مجھے عمل یاد ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں دو رکتیں پڑھ پا اسی طرح تحییت المسجد ہے یہ مسجد کا حق ہے جب بھی آپ مسجد میں جائیں وہ وقت ایسا ہو جس میں نفل پڑھنے منع نہ ہو تو نفل پڑھ کے بیٹھئے دو رکتیں پڑھ کے بیٹھئے یہ مسجد کا حق ہے تحجد اس لیے ہمارے لیے نفل ہے کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی اگر یہ فرض نہ ہوتی ان میں سے ہوتی تو شاید یہاں آ جاتی یا یہاں آ جاتی کیونکہ آپ پر وہ فرض تھی اس لیے ہمارے لیے نفل بن گئی اگر وہ نوافل میں سے ہوتی تو پھر اس کے لیے جتنی فضیلت اس کی ہے ان میں سے کسی کی اتنی نہیں ہے جتنی اس کی فضیلت اور جتنی تشویق اس کے بارے میں اور ترغیب دلائی ہے کسی اور نفل کے لیے نہیں ہے ان میں سے جتنی اس کے لیے اب آئیے دوسرا معاملہ ہے روزہ تو آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں جو بھی شخص رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے اگر اس میں بیمار ہو یا سفر پر ہو تو پھر بھی گنتی پوری کرنی ہے بعد میں ہاں کو ایسا ہی آدمی ہو کہ جو بکل شیخ فانی ہو جس کے لیے ممکن ہی نہ ہو تو وہ پھر ایک آدمی کا کھانا کھلائے روزہ رکھوائے اور افتار کروائے اس کے لیے گنجائش ہے باقی ہر شخص پر فرض ہے یہاں روزوں کے بارے میں یہاں کوئی نہیں ہے واجب نہیں ہے کوئی بھی یہاں پر آئیے تو یہاں آشورہ اور تین روزے ہر ماہ ان کے بارے میں ترغیب بھی ہے تشویق بھی ہے فضیلت ہے خود مسکرہ آشورہ ہے محرم کی دستاریخ لیکن نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سال یہ اندیا دیا آپ نے فرمایا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو دو روزے رکھوں گا ناؤ دستار کیوں یہ آشورہ کا روزہ جو ہے یہ آپ نے اختیار کیا مدینے میں آ کر یہود کی اتباع میں یہود یہ روزہ رکھتے تھے آپ نے پوچھا بھئے کیوں رکھتے ہو تو انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دن فیراؤن سے نجات ملی تھی فیراؤن غرق ہوا تھا ہم شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں موسیٰ کے اس لیے ہم بھی روزہ رکھیں لیکن لاست سال جو ہے یہ آپ نے خواہش ظاہر کی کہ ان سے الیدگی بھی ہو جائے ان کے ساتھ مماثلت نہ رہے اگلے سال ہم دو روزے رکھیں اس لیے ناؤ دس ہے اور اگر ناؤ رہ جائے تو دس گیارہ یعنی دو ملانے ہیں اس کے ساتھ دو کی گنتی ہے یہ عرفہ کا روزہ جو ہے یہ ہے یوم الحج ناؤ زلحج حاجیوں کے لیے نہیں ہے باقی سب کے لیے اور یہ تین روزے جو ہیں اصل میں بہتر جو ہیں وہ ایام بیز ہیں تیرہ چودہ اور پندرہ ہر مار کے چاند کی تیرہ چودہ اور پندرہ بیز کہتے ہیں سفیدی کو اب یہ اپنے پڑا ہی ہوگا تو یہ وہ ہے کہ جس دن پوری رات جو ہے وہ روشن ہوتی ہے تو یہ ایام بیز کہلاتے ہیں پہلے یہی روزے فرض ہوئے تھے شروع میں جن کے بارے میں ہے یامم معدودات کہ گنتی کے دن ہیں یہ ہر ماہ تین روزے فرض تھے پھر رمضان کے روزے آنے کے بعد یہ نفلی بن گئے لیکن نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل عمل ہے سنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے یہ نہیں چھوڑے خواہ سفر میں ہوں خواہ حضر میں یہاں تک جو ہے ان کے بارے میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں یہاں تک جو ہے حدیث کو اندر ذکر اور اس کے بارے میں آپ نے فرمایا جو یہ تین روزے ہر ماہ رکھ لے گویا اس نے پورے جو ہے سال کے روزے رکھ لے رمضان کے روزے رکھ لے اور ہر ماہ تین روزے رکھ لے اس نے گویا پورے سال کے روزے رکھ لے فضیلت اکمی یہاں نہیں ہے پھر بعض لوگ اس کو یہاں رکھتے ہیں اس وجہ سے کہ حج کے دنوں میں نہیں ہوتا یعنی جب حج کر رہے ہیں جس وقت حجی کی صورت میں ہیں تو نا نا رہا وہ گیب بن گیا نا ایک اس وجہ سے اسے یہاں دیتے ہیں کہ اس کو یہاں رکھ لیا جائے لیکن وہ اپنی اصلیت کے لحاظ سے جس طرح کہ اس کی تاقید ہے اور فضیلت ہے ہے وہ معاملہ جو ہے وہیں وہ تو ایک ہے نا کہ عذر بن گیا جس وجہ سے نہیں رکھا جاتا حج کے دن وگرنا تو جو ہے وہ مستقل یہاں پر ہیں چھے روزے شوال کے رمضان کے فوراں بعد جو مہینہ آتا ہے عید کا دن چھوڑ کر اس سے آگے چھے روزے فضیلت یہ ہے کہ چھے روزے یہ مستقل رکھے جائیں متوکر یعنی دو تین چار پانچ چھے سات شوال ان کے بارے میں بڑی فضیلت ہے لیکن آپ کا عمل نہیں ہے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے رکھے ہوں فضیلت بہت اس کی بیان کیا اس لیے نفلی روزے اور اگر کوئی رکھنا چاہے روزے نفلی تو بہتر ہے سوار اور جمعہ رات کا روزہ ان دو بیروں کے بارے میں ترغیب ہے اگر کوئی لیدہ لیدہ کوئی روزے رکھنا چاہتا ہے نفلی تو بہتر ہے سوار کے دن کا اور جمعہ رات کا اور مجرد صرف جمعہ کا روزہ منہ صرف جمعہ کا روزہ جو ہے معین کر کے رکھنا منہ ہے دوسروں کے ساتھ مل کر آرہا ہے تو ٹھیک ہے جمعہ رات کو بھی رکھا ہے جمعہ کو بھی رکھ لیا یا ہمیں بیز میں آرہا ہے یا ایسے آرہا ہے کہ اس کے اندر آرہا ہے تو ٹھیک ہے صرف مجرد جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے جمعہ کا منہ اب آجائے یہ زکاة پہ تو مال کا ڈائی پرسنٹ اور جنس کا اشہ ایک بٹے دس مال جتنا بھی ہے آپ کے پاس سال کے بعد جو ہے وہ ڈائی پرسنٹ جو ہے اس کا زکاة ہوگی اور جنس جو ہے پیداوار اگر وہ بارانی زمین ہے تو ایک بٹے دس اور اگر چائی یا نہری ہے تو ایک بٹے بیس نصف اوشر کیوں اس میں پانی کے لیے آدمی کو خرچ کرنا پڑتا اور بارانی میں اللہ بارس برساتا ہے تو اس میں ایک بٹے دس ہے لیکن چائی کے لیے نصف اوشر ایک بٹے بیس واجب میں فطرانہ یہ ہے یہ ہے جو رمضان کے آخری دن یا عید سے پہلے پہلے ادا کرنا ہے ہر شخص کو خواہ وہ بچہ ایک دن پہلے پیدا ہوا ہے اس کی طرف سے اور یہاں تک تاقید ہے کہ جو حق دار ہیں فطرانہ لینے والے وہ بھی اس میں سے نکالیں جو ان کو ملتا ہے وہ اس میں سے پھر آگے دوسروں کو ایک دوسرے کوئی دیں گے نہ کہاں جائے گا لیکن وہ بھی نکالیں یہاں ہے قربانی سنتِ موقعہ میں قربانی سنتِ غیر موقعہ میں حقیقہ ہے یہاں پر جو ہے دوافل میں الاف جو کچھ فالتو ہے تمہاری ضرورت سے دے دو یہ رکھنے کی چیز نہیں جمع کرنے کی چیز نہیں لیکن ترغیب ہے فضیلت ہے تشویق ہے اب آئیے چوتھیک طرف حج تو آپ کو معلوم ہے کہ حج اکبر الحج اکبر یہ فرض ہے اسے کہتے ہیں الحج اکبر جو حج جسے ہم حج کہتے ہیں اس میں واجب کوئی نہیں ہے سنتِ موقعہ نہیں ہے سنتِ غیر موقعہ میں ہے الحج الاصغر یعنی عمرہ یہ جو خامخہ کوئی اسطلاح ہے کہ جمعہ کے دن حج ہو تو حج اکبر غلط ہے کوئی اس کا اصل نہیں ہے اصل میں حج ہی کا نام حج اکبر ہے اور عمرے کا نام حج اصغر ہے ان کے درمیان ایک چیز ہے اور وہ ہے بیت اللہ کا حق یعنی اس ترتیب میں وہ فرائض میں نہیں آئے گا بیت اللہ کا حق ہے جسے استطاعت ہو پانچ سال کے بعد لازمی جائے یعنی فرض تو ایک ہی دفعہ حج لیکن اگر کسی کے پاس استطاعت ہے تو پانچ سال کے بعد اسے پھر جانا چاہیے یہ بیت اللہ کا حق ہے اس کی زیارت کی جائے پانچ سال کے بعد لازمی ہے حج کی طرح یہ ہے تقسیم ان چاروں ہمارے ارکان کی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کے فرمودات کے مطابق اور آپ کے عمل کے مطابق اب ان کے بارے میں کوئی ہے سوال تو بتائیے پہلا سوال ہے جب بیت عبادات پسسنے میں نماز میں یا بازد میں تراویز آئیں تراویز اختل لے ان کے کیا اشاری حصے تھے نوشٹی میں نماز روزے فرض ہیں اور اس کا قیام تطبو ہے وہاں بھی لفظ یہی آیا ہے لیکن فضیلت کے لحاظ سے فرض کے برابر ہے آپ نے فرمایا فضیلت یہاں تک بیان کی جس نے روزے رکھے ایمان اور احتساب سے اللہ کی رضا کے لیے یا آخرت کی جزا کے لیے اس کے سارے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس طرح فرمایا جس نے قیام کیا رات کا رمضان کی رات کا اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت جزا کے لیے اس کے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ترغیب یہاں تک ہے تشویق یہاں تک ہے دوسرا وہ معاملہ جو ہمارے اندر بعض سے نزا ہے وہ اچھی طرح جان دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ترابی پڑی ہی نہیں اب آپ جھگڑتے رہیں اس میں بیس ہیں کہ دوسر ہیں کہ اٹھے آپ نے کوئی علیدہ نماز جو ہے رمضان کے لیے کوئی پڑی نہیں ملکل وہی پڑی ہے جو پہلے پڑھتے تھے اور وہ آپ پر فرض تھی گھرہ رکتا تو پڑھتے تھے وہی پڑے ہیں وہ آپ پر فرض تھی بھائی وہی پڑی ہے کوئی سپیشل تو پڑی نہیں کہ رمضان کے لیے سپیشل پڑی ہو جس پر ہم جو ہے اب فیصلہ کریں آٹھ ہیں کہ بیس ہیں کہ کیا ہے کہ کیا ہے یہ نوافل ہیں اگر آپ دیکھیں گے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب پڑیں گے تو آپ نے پڑی ہی تحجد کے وقت بس یہ تو پھر آپ لڑائی ہے اس پر کہ آٹھ پڑھنی ہے اور بیس اور ایک گھنٹے میں دونوں فارق ہو جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں قیام لیل نو بجے فارض اور ساتھ حق ہو گیا قیام لیل ذات کا قیام ہو گیا جو بھی ہو مطلب پھر اس پر اطلاع کرتے ہیں قیام لیل کا رات کا کھڑا رہنا جو ہے کس نے روکا نین سے اسے کونسی نیند اس کی روکی ہے اس سے تو پہلے پہلے ہی ہو اس سے بعد میں سوتا تھا اور قرآن اللہ کے ہاں تو رمضان جو ہے اور قرآن وہ تو سفارش کرے گا اس بنیاد پر رمضان کہے گا اللہ میں نے اسے کھانے پینے سے روکا دن کے وقت میں میری سفارش قبول کرو اور قرآن کہے گا اللہ میں نے اسے سونے سے منع کیا میں نے اس کی نیند کو جو ہے اس کو توڑا ہے اس لیے میری سفارش جو ہے اس کے حق میں جو ہے قبول کیجئے تو کہاں وہ نیند ٹوٹی ہے اصل تو یہ ہے قیام کیا جائے اس کے ساتھ واقعی جو آپ کا معمول ہے اس سے زیادہ اس کو ہٹا کر جو ہے جو آپ کا معمول ہے پھر اٹھا جائے اور اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوا جائے حق بور یہ آٹھ اور بیس جو ہیں یہ دونوں بتا دوں پھر کہاں سے آئی ہیں آٹھ تو آگئی اسی سے تحجد ہی سے کیونکہ تین دن نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نکل کر پڑی ہیں لیکن اسی وقت تحجد کے وقت لوگ بھی ساتھ شامل ہو گئے آپ تیسرے دن آئے ہی نہیں چوتھے دن آئے ہی نہیں اور اس لئے کہہ دیا کہ کہیں آپ پر فرض نہ ہو جائیں اس لئے اس سے تو آٹھ بن گئی اور یہ بارہ رکتیں اور آٹھ جو ہیں تحجد والی یہ مل کر بیس بنتی ہیں بعد میں ان دونوں کو اختیار کیا گیا ہے کہ یہ نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بڑی تشویق اور ترغیب دی ہے بیس رکتوں کی تو چلو رمضان میں اور ایک بیس جو ہیں وہ ہو جائیں اتنے نفل پڑھ لیے جائیں جن کے بارے میں نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہوئی ہے تو یہ صحابہ کرام کے دور میں بھی بیس صحابت ہیں آٹھ بھی صحابت ہیں بیس بھی صحابت ہیں یہ نوافل ہیں بھائی اس پر لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں جتنی استطاعت ہو لیکن خیام کی اتنے پڑی اس میں کوئی قدگن نہیں بعض لوگوں نے اسی زدہ مزدہ میں اپنے آپ کو محروم کر لیا ہے اب یوہلہ دیسے رات ہیں وہ نو بجے ہی وہ پڑھ کر آٹھ پھاریں ساری رات پھاریں اب کوئی پڑھنی نہیں جی آٹھ ہی صحابت ہیں آگے پڑھنی نہیں کیا کرو گے ساری رات بھائی کیا کہاں ہوا خواہ بخواہ کوئی زدہ میں اپنے نقصان کر لیا ہے بھائی نوافل ہیں اس میں کونسی کہاں پابندی ہے کہ آپ نفل نہیں پڑھ سکتے پڑھئے اور نوزرے جو بیس جس رفتار سے پڑھتے ہیں وہ تو کوئی کہیں بھی اس کا کوئی جواز نہیں ہے اس رفتار سے پڑھنا جو ہے گویا کہ وہ تو نماز نہ پڑھنے کے مطرح دے جس طرح سے وہ تیزی دھائی جاتی ہے پرانے مجید پیچھے سمجھ نہیں آتا اتنی رفتار سے آپ صاحب جو ہے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ پیچھے جسے مانے کوئی کم از کم قرآن مجید میں آتے ہیں اس کے تو سردد شروع ہو جاتا ہے کر کے رہا ہے اس کے پلے ہی کچھ نہیں پڑھتا میرا تو تجربہ ہے میں نے ایک دو دفعہ کوشش کی کہ پیچھے پڑھ لوں مجھ سے تو نہیں پڑی گئی وہ پتہ ہی نہیں چلنے دیتا مطلب فالو ہی نہیں کر سکتے آپ اتنی تیزی سے وہ پڑھتا ہے کہ آپ ذہن کے اندر سے فالو ہی نہیں کر سکتے تو ذہن میں تو سردد شروع ہو جاتی ہے یہ کیا کر رہا ہے یہ نہیں ہے نوافر میں تو ہے آئیس تکیر اختیاری نماز ہے آپ کی اور اختیاری نماز میں جلدی یہ کونسی کوئی ہے اس کے ساتھ مطابق نہ پڑھئے بھئی اگر اتنی ہی مسئیبت ہے تو نہیں تو تہہر تہہر کر اسے پڑھئے ہاں بس وہ خامخواہ کو بنا لیا نا معاملہ جی جمعہ کو زیادہ ہو جائے نہیں نہیں بھائی جمعہ کو بھی زیادہ نہیں ہے ویسے پڑھ لیں جتنی جی چاہیں ویسے نوافل ہیں لیکن جمعہ کے دن بھی یہی ہیں پہلی چار سنتوں کے بعد میں کہیں ذکر نہیں ہے جمعہ کے دن پڑھنے کا دو رکھتے ہیں پہلے اور جمعہ کے بعد اگر وہی پڑھتے ہیں تو چار ہیں گھر میں جا کر پڑھے تو دو ہیں اگر مسجد ہی میں پڑھتے ہیں تو موقعہ چار ہیں گھر میں جا کر پڑھتے ہیں تو دو ہیں باقی غیر موقعہ جتنی جی چاہے نفل پڑھتے رہے ہیں اس میں کوئی پابندی نہیں نہیں ہے لیکن موقعہ چھے ہی ہیں ابھی اچھا جی ان کے بارے میں تو اور نہیں ہے کوئی یہ دیکھئے اصل میں نماز تحجد کا حصہ ہے وطر تو تحجد کو وطر کرنا ہے اب جتنی اختیار کر لیں تین پڑھ لیں پانچ پڑھ لیں سات پڑھ لیں نو پڑھ لیں گیارہ ہیں گیارہ پڑھ لیں ہاں دو دو رکھتے ہیں پڑھیں اگر ایک پڑھنا ہے تو دو دو نفل پڑھتے جائیں لاست پہ وطر کی نیت کرنی ہے ایک ہی اور جیسے تین کی کرتے ہیں ویسے ایک ہی کرنی ہے ان تین میں بھی دو نفل ہیں ایک وطر ہے جو آپ اکٹھے پڑھتے ہیں نا حقیقتاً اس میں بھی وہ پہلے دو نفل ہیں وطر ایک ہی ہے اسے ملا کر پڑھ لیں خال ایدہ پڑھ لیں یہ آپ کو اپشن ہے ہاں یہ ہی تین ہی نہیں پانچ بھی پڑھے جا سکتے ہیں بی ایک وقت ایک اسلام سے سات رکھتے ہیں بھی ایک اسلام سے پڑھی جا سکتی ہیں نو رکھتے ہیں بھی ایک اسلام سے اور گیارہ بھی ایک اسلام سے بھی سارے پڑھے جا سکتے ہیں ہاں جو بولنا ہے تو ایک پھر الہدہ الہدہ پڑھ لو لیکن اگر اکٹھے پڑھنا چاہیں تو اکٹھے پڑھنے چاہیں گے پھر تین کے بعد جب پانچ ساتھ آئیں گی تو اس میں درمیان میں کہیں تشہد نہیں ہوگا جی ہے جی سنتِ موقدہ ہیں جو مسجد میں پڑے نہیں نہیں وہ نہیں ہے معاملہ بلکل نہیں ہے وہ یہ خمخہ کا مغالطہ ہے وہ وہیں تھا اور وہیں ختم ہو گیا یہ سنتِ موقدہ ہیں چار اگر مسجد میں پڑے تو نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل ہے گھر میں جا کر پڑھو تو دو ہیں اور فضیلت گھر میں جا کر پڑھنے کی ہے یہ جتنے بھی نوافل ہیں یہ سارے ہی گھر میں پڑھنے افضل ہیں بنسبت مسجد کے ان کے بارے میں پھر بات کرتے ہیں وہ الہدہ ہے یہ آپ نے کہا کہ یہ دو اوقات ایسے ہیں جن کے نفل پڑھنا منع ہے نمازِ فجر کے بعد سورج نکلنے تک اور نمازِ اثر کے بعد سورج گروب ہونے تک یہ دو اوقات ہیں جن میں نفلی نماز منع ہے اس کے علاوہ جو بھی وقت ہوگا اس میں نفل پڑھنے جائز ہیں جب بھی جائیں تو دو نفل پڑھ کے بیٹھیں جی ہاں نمازِ فجر سے پہلے پڑھے جا سکتے ہیں وہ تو پہلے ہیں نا بذو کریں گے تو وہیں پڑھ لیں دو نفل پڑھ لیں اس کے لئے کوئی اس وقت منع نہیں ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جو ہے اس لحاظ سے وہ ذکر آتا ہے آپ سہر ہونے کے بعد پلو فجر کے بعد صرف چار ہی رکتیں پڑھ لیں یعنی دو سنتیں دو فرض اس لحاظ سے ذکر ہے کہ آپ اس سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے لیکن وہ ٹائم ایسا ہے جس میں نفل پڑھنا منع نہیں ہے اس لئے اس وقت آپ نے حضور کیا تو پڑھ لیں دو نبی اس میں جو ہے ویریشن ہے یہ دو سے لے کر چار تک ہیں یہ دو سے لے کر بارہ تک ہیں یہ چھے رکتیں ہیں باقی دو دو تحییت الوضو اور تحییت المسجد دو دو ہیں یہ اشراق جو ہے دو بھی ہیں چار رکتیں بھی ہیں چار جو ہے دو سے لے کر بارہ تک ہیں ابوابین جو ہے وہ چھے رکتیں ہیں جی ابوابین چھے رکتیں ہیں خید وہ میرے علم میں نہیں ہے بارتا نہیں جناب تحجد کے بارے میں ہے جتنے بھی آپ اختیار کرنا چاہیں کر لیں خواہ پانچ کر لیں خواہ تین کر لیں خواہ سات کر لیں خواہ ناؤں کر لیں خواہ گیارہ کر لیں نہیں گیارہ سے زیادہ جو ہے آپ کا معمول نہیں ہے اس سے پہلے پہلے جو ہے کبھی آپ نے سات بھی پڑے ہیں کبھی آپ نے نو بھی پڑی ہیں کبھی آپ نے پانچ بھی پڑی وہ کیا ہوتا ہے بھائی زوال کے وقت نماز پڑنا منع تو وہ تو نفل ہیں جیسے جی چاہے پڑے آپ کیونکہ دیکھئے نا جو وقت ایسا ہے جس میں نفل پڑنا منع اسے چھوڑ کر باقی سارا وقت نفل پڑنے کا جائے جتنے جی چاہے پڑے کوئی قدگن نہیں کوئی پابندی نہیں یہ اصل میں دیکھئے ہر شخص کا اپنا رجحان ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس پر پابندی نے گئے بعض لوگ ہیں جنہیں نماز پڑھنے میں زیادہ درچسپی ہے بعض ہوں گے جو قرآن پڑھنے کی طرف زیادہ رقبت ہوگی باز ہوں گے جو ضد کرو اذکار کی طرف ان کی زیادہ مراتبت ہے تو جو بھی نفلی چیزوں میں سے جدر بھی آپ کا دل زیادہ لگتا ہے وہ کیجئے وہ تو آپ کے نفل کی چیزیں ہیں جتنی جی چاہے انہیں اختیار کے لیے اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ یہی کیا جائے اور یہ نہ کیا جائے اچھا جی یہ ستارہ رکھتے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے معین کی ہے کیونکہ پانچ نمازوں کا جو حکم ہے پانچ اوقات میں کیا کیا رکھتے ہیں یہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے معین کی وہی ہی کے ذریعے غیر معقدہ ہے معقدہ نہیں یہ تو لوگوں کو خام خام مشقت میں ڈالنے والی چیز ہے وہ تو آپ نے خود اپنے اوپر واجب کیا ہے آپ پر کو منت ماننا واجب تو نہیں ہے منت ضرور مانیے شریعت نے کوئی آپ پر واجب نہیں کیا آپ خود اپنے اوپر جس کو واجب کرنے ٹھیک ہے آپ کا اپنا اختیار ہے آپ کہیں اللہ یہ کام کر دو نفل پڑ دوں گا تو اس طرح کرتے جائیے اپنے اوپر جتنے لگو کرنے ہیں وہ تو اپنے اپنی مرضی سے اپنے اوپر جتنا بوج ڈالا ہے شریعت نے کہیں ان کو نہیں رکھا مولویوں سے پوچھ لی رئی ہے یہ اصل میں سارا اختلاف جو ہے اس لیے ہے کہ جنس کی بنیاد پر وہاں پر جو جنس متداول تھی اس کا ایک سا ہے جو یہاں نہیں ملتی تھی مہنگی تھی اس کا نصف سا ہے اب وہ جو ہے وہاں گندم نہیں تھی وہ تو باہر سے آتی تھی بڑی قیمتی چیز تھی اس کا نصف سا ہے یہاں ہے ہی کھانے والی چیز وہ ہی اس لیے اس پر بھی نصف لگا دیتے ہیں خام خانگو پہ یہاں پہ کجوریں ہی دیجئے یا جو ہی دیجئے جو کچھ ہے ہاں ہاں تو وہ دیجئے نا پھر سا اگر وہی چیز رکھنی ہے آپ نے وہاں کی تو وہ دیلی ہے تو اصل دیکھئے نا کہ وہاں پر جو چیزیں عام کھانے کی تھی ان کا ایک سا ہے اور آپ کے ہاں وہ چیزیں جو عام کھانے کی ہیں ان کا ایک سا دیجئے یہ خام خام کا مصیبت جو ہے یہ ایسی ڈادی ہوئی ہے کہ آدمی جو ہے وہ کسی طور پر جو ہے وہ پورا نہ اتر سکے جی اس کی دو سورتیں ہیں اور دونوں ہی جائز ہیں اگر تو آپ کے پاس فراغت ہے کوئی کام نہیں ہے تو سورج نکلنے کے بعد پڑیئے افضل وہ ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ میرے وقت نہیں ملے گا کہیں بزی ہو جاؤں گا تو فوراں بعد بھی پڑی جا سکتے کیونکہ عملی سورت جو ہے یہ ہوئی ہے نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے دو رکتیں پڑی آپ نے کہا ہے تم پر کوئی زیادہ نماز فرض ہو گئی بھئی اس نے کہا جی میری سنتیں رہ گئی تھیں آپ نے اسے اجازت دی اس نے پڑھ لی لیکن قولی حکم یہ موجود ہے کہ جس کی وہ دو رکتیں رہ جائیں وہ سورج نکلنے کے بال پڑے یہ قولی حکم موجود ہے اور قولی حکم جو ہوتا ہے ان چیزوں میں زیادہ افضلیت ہوتی ہے کیونکہ وہ تو ہو سکتا ہے اس کے حالات کے لحاظ سے معلوم ہو کوئی مسافر ہے پھر نہیں ہوگی یہ ہے اس کو دے دی جائز لیکن قولی حکم موجود ہے جو ہوتا ہے اپنا نماز کھڑی ہو رہی ہوتی ہے ہاں جب نماز کھڑی ہو کوئی نفر نہیں ہوتا اچھی طرح جان لیجئے ہاں اگر اس نے مکمل کر لی ہے دو رکو تک چلا گیا ہے تو کر لے اگر وہ ایسا نہیں ہے پہلے ہی ہے ابھی رنکی تو اسی وقت جو ہے اسے ختم کر کے فرض میں شامل و بعد میں پڑھ لیں تو اس کا مرحبہ اس نے کیا تو وہ شمار نہیں ہوئی گنتی نہیں نہیں وہ جب چھوڑ دی آپ نے تو شمار کہا گی پھر بعد میں اتنی پڑھ لیں جتنی آپ نے نیت کی ہوئی تھی ایک بندہ کمپلیٹ کرنا چاہا رہا ہے ہاں وہ چار نیتی ہوئی ہیں اگر دو کمپلیٹ کر لی ہیں ہو گیا تو دو پہ اسلام پھر دو دو ہو جائیں گی کیونکہ نوافل میں درمیان میں بھی نیت بدلی جا سکتی ہے فرض کی نہیں تو دو کی کر لو نیت اسی وقت دو ہی پوری کر لو اور پھر فرضوں کے ساتھ مل جاؤ لیکن فرض کے ساتھ سنتیں پڑھنی یہ کوئی معاملہ نہیں ہے یہ کہاں فرض نماز ہے اور کہاں نوافل یہ بار سنت ہے تو نوافل ہی نا جی بعد میں جتنی آپ نے نیت کی تھی وہ رہ گئی اگر تو دو کی نیت کر لی نہ دو پھر لی پوری تو کوئی نہیں لیکن اگر چار ہی کی آپ کی نیت تھی اور نہیں ہوئی چھوڑ دی آپ نے تو چاروں پڑھنی ہے بعد میں پھر چاروں پوری کر لی جتنی بھی آپ نے کی ہے چلی ایک چیز کے بارے میں آپ نے پوچھ کوئی جو ہے وہ تشویشی ظاہر نہیں کی یہ جو آپ نفل پڑھتے ہیں بھائی دو زور کے ساتھ پڑھتے ہیں دو مغرب کے ساتھ پڑھتے ہیں چار عشاء کے ساتھ پڑھتے ہیں وہی وہ کہاں گئے وہ نہیں پوچھے آپ رہے یہ جو اردو کی کتابوں میں ساتھ ساتھ لکھا ہوا ہوتا ہے بارہ رکھتے ہیں نا زور کی تو میں نے تو دس بارہ ہاں بارہ تو میں نے تو بھائی دس کا ذکر کیا ہے اور مغرب کی بھی آپ ساتھ پڑھتے ہیں میں نے پانچ ہی کا ذکر کیا ہے بیٹھتے بھی پڑھتے ہیں ہاں تو یہ کہاں سے آیا ہے بھائی ہاں یہ بھی جان لیجئے آپ سے پڑھوا لیتے ہیں وہ دوسرے طریقے سے انہوں نے آپ سے تحجد پڑھوا لیے انہیں معلوم ہے تحجد کو توڑھتے نہیں نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول سائد نہیں رکھتے پورے کرنے کے ان سے اتنی پوری کروا ہو انہوں نے بانڈ کے نمازوں کے ساتھ لگا دی نا ثابت نہیں ہے اگر ثابت ہوتی تو یہاں آتی نہیں تو قامت کا مہدر آتی کہیں تو ان کا ذکر ہوتا ہے کہیں نہیں ہے اور یہ صرف اردو کی کتابیں میں عربی کی کتابیں ہیں ہی نہیں یہ پتہ نہیں کہاں سے آگئی ہے میں نے تو ایک دو علماء سے پوچھا تھا بھائی ان کا کیا ہے خدا کے بندوں بتاؤ نہیں یہ پیچھے کہیں نہیں ہے یہ اصل میں وہی آٹھ رکتیں ہیں جن کو بانٹ دیا ہے کہ چلو ایسے ہی یہ رکتیں پوری کر لیں نوافل پوری کر لیں کہ جو نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے جو بڑھتا ہے پھر اس کو یہ آٹھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں صاف ظاہر ہے لیکن نوافل کے بارے میں یہی ہے نا اصل چیز تھوڑے سے تھوڑے اختیار کرو لیکن پھر دوام کرو نفلی نماز کے بارے میں آپ نے فرمایا تھوڑی سے تھوڑی اختیار کرو جتنی نباسکو لیکن جسے پھر اختیار کرو اسے مدامت کیا کرو اسے پھر مستقل ادا کیا کرو یہ نہ ہو کہ دو دن پڑھ لی چار دن نہیں پڑھی یہ نہیں پھر کھنا چاہیے تھوڑی سے تھوڑی اختیار کرو اصل میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں آپ کا بدن بھاری ہو گیا تھا کچھ تکلیف تھی اس لیے کچھ نفل جو ہیں وہ بیٹھ کے پڑے ہیں بس ان کو مستقل بنا لیا خواب خواب حالانکہ فضیلت عادی ہے بیعت کے پڑھنے کی فضیلت عادی ہے تیام دوسر کھڑے ہونے سے لیکن خمخہ کو نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے نہ کوئی ایسا بس انہیں جو ہے خمخہ کو بیٹھ کر پڑھنے کا معاملہ بنا لیا یہ کہیں کوئی لکھا ہوا نہیں ہے کہ بیٹھ کے ہی پڑھنے ہیں یہ تو معمول بنا لیا خمخہ کو لوگوں نے بس کر یار ہونا اسی میں آ گیا بھائی وہ وہ کوئی لیدہ روزہ نہیں ہے یہ تیرہ چودہ پندرہ کے بیچ میں آ گیا وہ اس لئے اس کی کوئی لیدہ کوئی حسیت نہیں ہے وہ تو معمول تھا آپ کا ہاں یہ ہے وہ بیت اللہ کا حق ہے کہ آدمی کو چاہیے اس کے پاس ہستتاستا ہے تو پانچ سال کے بعد پھر حج پہ جائے ویسے نہیں ہے کوئی نہیں نہیں ویسے عمرہ تو ہے ہی ویسے عمرے جتنے جی چاہے کریں اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے سال میں دو دو کریں لیکن حج کے لیے جائے حج بدل ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس نے خود بس اتنا کی جائے اس نے خود جو ہے حج کیا ہوا ہے کوئی معذور آدمی ہے جس کے پاس استطاعت تو ہے جانے کی وہ جانی سکتا تو وہ اس کو اپنی جگہ بھیج دے وہ اس کے بحاف پہ حج کر آئے یہ حج بدل ہے بس اس سے زیادہ اور کوئی نہیں ہے اس سے زیادہ جو کچھ بھی ہے ڈائریکٹ لی کہیں ثابت نہیں ہے باقی صاحب ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے کر کے جی جی ہاں اشر جو ہے یہ ہے جو بارانی زمین ہے اس میں جب جنہ سے ایک حد سے زیادہ ہوگی جس طرح زکاعت بھی لگتی ہے ایک حد سے زیادہ مال ہو جائے تو زکاعت لگتی ہے اسی طرح اشر کے لیے بھی معین ہے اتنی فصل ہو اتنی آمدنوں پھر نہیں ہے اس سے زیادہ ہوگی تو ایک بٹے دس پوری کا پھر دینا ہوگا جس طرح مال میں بھی ہے جب تین چار ہزار سے اوپر ہو گیا تو پھر سارے سے دینا ہے پھر نہیں ہے کہ اوپر اوپر والے سے صرف دینا ہے پوری اماؤنٹ سے پھر دینا ہے اسی طرح یہ اشر بھی جب آپ کی مقدار جو ہے وہ آگئی اس زد میں تو پھر پوری کا ایک بٹے دس لیکن جو چائی زمین ہے اور جو زری زمین ہے اس میں ایک بٹے بیس یعنی نصف اشر یہاں نصف اشر ایک بٹے بیس کیوں آپ نہر کا مالیہ دیتے ہیں جو برانی زمین ہوتی ہیں اس کے لئے پروڈکشن ہے وہ تو بہت کم ہے جو دیتی مہلی زمین ہے اس کے پروڈکشن بہت زیادہ ہوتی ہیں اس پہ اتنا خرچہ بھی زیادہ آتا ہے بھائی اس کا لکھا ہے لہار لکھا ہے اس کے لئے آپ نے ایریگیشن کے لئے اس کے پانی کے لئے آپ نے پیسے خرچے ہیں اس کے لئے کوئی نہ کوئی آپ کی مانٹ خرچ ہوئی ہے اس میں کوئی خرچ ہوا ہی نہیں نہیں بارانی زمین میں ہر ایک جگہ کم نہیں ہے جاڑ بارانی زمینیں بہت اچھی ہیں یہاں بہت جاڑ ہوتا ہے بس پھر اسی پہ ہے جو بھی ہوگا اسی سے لینا ہے نہیں ہوگا تو نہ سہی جو حد آپ سے ملائی ہے کہ اتنی حد سے زیادہ ہوئی ہے جی وہ حد اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے کتنے من ہے وہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں وہ ایسا معاملہ نہیں ہے مکان پہ نہیں ہے بھائی جو مکان آپ کی رہائش کے لیے ہے اس پہ نہیں ہے جو اوزار آپ کی کام کرنے والے ہیں اس پہ نہیں ہیں جو اصل میں آپ کا مال تجارت ہے جو مال تجارت ہے جی وہ تجارت کا ہے اس میں سے جو قرائے آپ کا آتا ہے اگر وہ بچ جاتا ہے آپ کے پاس جمع رہتا ہے تو سال کے بعد ذکاعت ہوگی اگر آپ ساتھ ساتھ کھائے جاتے ہیں کوئی ذکاعت نہیں ہے مکان پر اکتا ہے مکان پر اکتا ہے مکان پر اکتا ہے اس میں نہیں جو اگر اگر ایسا ہے آپ نے پلانٹ یا مکان لیا ہے جسے بیچنا ہے پھر تجارت ہے آپ کا معاملہ اس پہ لگے گی لیکن ویسے نہیں ویسے مکان کا قرائے جو ہے وہی ہے اس میں سے اگر بچتا ہے آپ کے پاس تو پھر اس پہ زکاعت ہے اگر جمع رہتا ہے نہیں تو نہیں زیورات پہ ہے وہ تو کاؤنٹ ہوگا اچھا جی اب چار چیزیں ان کے بارے میں ذرا آئیے اصل یہ ہیں جن کے بارے میں سوال ہوگا پوچھا جائے گا ان کے بارے میں چار چیزیں ہیں وہ پوری ہوں گی تو ان کا حق ادا ہوگا اگر وہ نہیں ہیں تو ان کا حق ادا نہیں ہوگا پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ چاروں ہی وقت کے تائین کے ساتھ ہیں حج جو ہے مخصوص دنوں میں ہے زکاعت کے لئے دن معین کیا جاتا ہے گورنمنٹ دن معین کرتی ہے اسی دن سب سٹاک ٹیکنگ ہوگی اسی دن مصول کر لی جائے رمضان معین دنوں میں نماز معین اوقات میں یہ نہیں ہے جب جی چاہے پڑھ لو انہ صلاح اقانت اللہ المومنین کتابم موقع تھا یہ نماز کو اللہ تعالی نے جو فرض کیا ہے وقت کے تائین کے ساتھ کیا اور اقات آپ کو معلوم ہے اقات کے اندر بڑی ویریشن ہے لیکن جو بھی آپ وقت معین کر لیں پھر اس پہ اجتماعی پڑھنی ہے یہ ساری اجتماعی ہیں ان میں سے انفرادی کوئی نہیں ہے وقت کے تائین کے ساتھ باج مات پڑھنی ہے علیدہ نہیں قرآن مجید نے جب پانچ نمازیں فرض ہوئی ہیں اس کے بعد وہ ترم اختیار کی ہے وہ ہے اقامت سلام اور نماز کی اقامت تب ہوتی ہے جب باج مات پڑھی جائے اس لئے آپ کہتے ہیں اقامت میں قد قامت السلام قد قامت السلام جس نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ قائم ہو گئی کسی اور امام کو ڈھون لے پھر کوئی اور مسجد ڈھون لے بھائی اس کے پیچھے نہیں ہوتی تو یا کوشش کریں اسے اٹھائیں پھر کیوں نہیں ہوتی جو بھی آپ کے پاس عذر ہے لوگوں کے سامنے لائیں اور پھر فیصلہ کریں کہ اس کو رکھنا ہے کہ نہیں لیکن یہاں تک ہے آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ بڑی دیر سے نمازیں پڑھیں گے دیر کر کے سب بھی نیزر کی اللہ کے سور میں پھر کیا کروں اس وقت آپ نے فرمایا اپنی وقت پر بھی پڑھو لیکن ان کے ساتھ بھی پڑھنی جی نہیں وہ اعتماعیت نہیں چھوڑنی پھر باج مات پڑھنی ہے ان کے ساتھ ملکے اگر وہ لیٹ کرتے ہیں تو اپنی وقت پر پڑھو لیکن ان کے ساتھ پڑھنی پڑھے گی یہ علیدہ نہیں ہے لیکن اوقات میں بڑی ویریشن ہے ہمارے ہاں جی ہمارے ہاں وہ ایک نفلی ہو جائے گی اس کی دوسری فرض رہے گی یہ ہمارے ہاں جو ویریشن ہے اوقات میں یہ وقت کے اندر ہی ہے اسے بہت زیادہ کو لے جائے بگر نہ یہ ویریشن اسی کے اندر ہے ناچہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نواز کے اوقات کے بارے میں تو آپ نے فرمایا دو دن ہمارے ساتھ رہو پہلے دن آپ نے ساری نمازیں پہلے وقت میں پڑھی یعنی ہر نماز جو ہے وہ ازان کے سمجھ لیں پندرہ بیس منٹ بعد پڑھ لی فجر بھی زہر بھی زوال کے پندرہ بیس منٹ بعد اثر بھی جیسے الادیس پڑھتے ہیں وہ وقت مغرب بھی جیسے ہم پڑھتے ہیں کیسے بھلا پڑھتے ہیں اگر موزن باہر ازان دے دیا ہو تو اسے اقامت بھی نہیں کہنے دیتے ہیں وہ بچارہ اقامت سے بھی رہ جاتا ہے پہلے ہی کھڑے ہوتے ہیں اقامت کہنے والے اتنا بھی وقفہ نہیں کرتے ہیں اور اشاء جیسے ہم ڈیڑھ کا انٹا پورا کرتے ہیں وہ مشکل سے کیونکہ اس سے پہلے ہوتی نہیں دوسرے دن اپنے ساری نمازیں تاخیر سے پڑھیں یعنی فجر اس وقت پڑھی جیسے سننی پڑھتے ہیں آج کل نہیں آج کل نہیں مطلب عام دنوں میں آج کل تو سارے پہلے آتے ہیں پہلے وقت میں سارے نفٹ آتے ہیں تو زہر کی نماز جو ہے یہی کوئی دو بجے اثر جو ہے وہی آج کل کوئی سبا چار ساڑھے چار یہ لاسٹ ٹائم ہے یہ لاسٹ پہ پڑھتے ہیں منیموم پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مغرب جو ہے وہ کوئی آدھ گھنٹ آباد یا پندرہ بیس منٹ بعد سورج گروہ بونے کے اور عشاء جیسے آج کل ساڑھے آٹھ نو بجے پڑھی جائے تو اگلے دن آپ فرمایا کہاں ہے وہ سوال کرنے والا اس نے کہا جی میں ہوں آپ نے فرمایا ان دونوں کے درمیان نماز کے اوقات ہیں جو بھی مہین کرلے ہیں تو اس میں مہین کرلو پھر اسی وقت پڑھو باجمات پڑھو یہ ہے ویریشن اس میں اتنی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پڑھنی باجمات ہے کیونکہ یہ ساری اجتماعی ہیں فرض ہیں فرض اجتماعی ہے اس میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں چھپانے کی ہے جو اس کا کرنے پہ یہ اجتماعی ضرورت کا جو ہے یہ جو بلک سے کٹی جاتی ہے یہ ہی اجتماعی ہے یہ اجتماعی ہے اور کیا ہے یہ جگہ ٹیکس ہے وہ بھائی جگہ ٹیکس آپ نے اس سے بنایا ہوا ہے بگر ادنا طریقہ یہی ہے جگہ ٹیکس کیوں ہیں بھائی جی جب گورنمنٹ جو ہے موال زہرہ پر زکاة لے گی تو سال نہیں دیکھے گی گزرایا کے نہیں وہ تو ایک دن موئین کرے گی اسی دن جو ہے موال تجارت جو بھی آپ کا مال ہے اس کا دیکھ لیا جائے گا وہ نہیں ہوگا آپ کا جو موال باطنی ہے جو گھر میں رکھا ہوا ہے وہ دیکھے سال گزر گیا ہے تو اس پر ڈیو ہے وغیرہ نہ نہیں لیکن مال زہرہ پر نہیں دیکھا جائے گا کہ ارے کسا آپ کا طرح کس دن کریتی تھی کس دن رکھا تھا کس دن یہ نہیں ہوگا وہاں تو ایک دن موئین ہوگا اس دن جو سٹاک ہے اسے ایک آنٹ کر لیا جائے گا اس پیزقات لے لی جائے تو یہ ایسی نہیں ہے کوئی دروئی نہیں ہے یہ سینک آنٹ تو مال باطنہ میں نہیں آتے ہیں نہ ہی نہیں ڈیپازٹ اکاؤنٹس باطنے باطنہ میں نہیں آتے تجارت میں آتے پیونڈ ڈیپازٹس کا اصل تصور تجارت کا ہے ملہدہ بات ہے تجارت نہیں کرتے آپ کو سود دے دیتے ہیں ایک چلی تو آپ نے اماؤنٹ جو ہے وہ لگائی ہے تجارت کے لیے اس لیے اس میں نہیں آتے بینٹ تو تجارت کر رہا تھا کرنٹ اکاؤنٹ آتا ہے جو آپ نے رکھا ہی وقتی طور پر ہے اس کا آپ خود حساب کیجئے آپ کے پاس کتنی اماؤنٹ جو ہے وہ رہتی ہے کیا نہیں ہے پڑی ہے اس کا خود دیجئے اس پہ بینک نہیں لے گا ہاں جی دوسرا معاملہ جو ہے ان سب کا دوام ہے بھائی دیکھئے جس کے پاس بھی راہ کا سفر کا خرچہ ہے اور پیچھے جو اس کے لواکین ہے ان کے لیے اتنی وقت کا خرچہ ہے اس پر فرض ہے وہی میں بھی کرنے لگا ہوں اسی کے اندر ہے یہ دائمی چیزیں ہیں دوام ہے ان پر اور وہ یہ یہاں تک ہے اگر ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا پوری عمر نفری روزے رکھیں وہ پوری نہیں ہوگا اس کا بدل نہیں بنے گا جس کے پاس رازادے راہ ہے پھر بھی نہیں جاتا اللہ کو کوئی پروانی ہے یہودی ہو مرے یا نصرانی ہو کر مرے یہ ہے یہ دوام ہے ان کا جب جی چاہے کر لو چند دن کر لو چند دن نہ کرو نہیں جو بھی فرائض ہیں وہ پورے کے پورے ادا کرنے ہیں دائمی اس کا اپنا نصاب ہے اس کا اپنا نصاب ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے اس کا اپنا ہے معاملہ اس کا اپنا ہے تیسری چیز جناب حفاظت ہے ان کی یہ ادا بھی جو ہونی چاہیے نا بڑے احسن طریقے سے ہونی چاہیے ان کی پوری شرائط کے ساتھ نماز ادا کرنا ہے تو پاک جگہ پاک بطن پھر غضو اور پھر نماز بڑے اتمنان کے ساتھ رکو ہو اتمنان سے قومہ ہو اتمنان سے سجدہ ہو اتمنان سے جلسہ ہو درمیان دونوں سجدوں کے اتمنان سے پھر سجدہ ہو اتمنان سے ان کی حفاظت کے ساتھ تعدیل کے ساتھ جو ہے یہ ساری چیزیں ہوں اسی طرح رمضان کا روزہ جو ہے یہ پورے احتمام کے ساتھ جھوٹ نہ ہو جھوٹ کا کاروبار نہ ہو حرام کی روزی نہ ہو پورے شرائط کے ساتھ جو ہے وہ اللہ قبول کرتا ہے اسی طرح تقاط کا مال ہے اور اسی طرح حج ہے ان ساری شرائط کے ساتھ کے جو اللہ نے موین کی ہیں ان کو پوری طرح ان کی پوری ادائیگی کے ساتھ ان کو ادا کریں گے جو حق ادا ہوگا وغیرہ نہیں چوتھی چیز جو ان سب کو جو ہے اصل جو مقصد ان کا ہے وہ سامنے رکھ کر ان کو ادا کی دیئے کہیں یہی مقصود نہ بن جائیں اصل مقصود جو ہے وہ ہے خوشو و خضو آجزی انکساری یہ ہے جو اصل مطلوب ہے آپ سترہ رکعتیں پڑ جائیں اور اللہ یادی نہ آئے تو یہ تو مقصد نہیں ہے اس نماز کا یہ نماز تو اللہ کی یاد کے لئے واقعی جیسے آپ کا جسم جھک رہا ہے ویسے انا بھی جھک جائیں وہ بھی سیدہ ریز ہو واقعی اللہ کے سامنے وہ بھی آجزی ظاہر کریں دماغ اسی کا حصہ ہے دماغ اور تو نہیں ہے وہ انا ہی کے ساتھ ہے انا ہی نہ جھکی ہو تو دماغ بھی حاضر رہتا ہے انا ہی نہ جھکی ہو تو دماغ کہیں اور ہوتا ہے وہ جسد کا حصہ ہے آجزی ظنیتہ یہ ہے روزے جو ہیں اس میں مطلوب جو ہے وہ بھوکا رکھنا نہیں ہے اصل مقصد ہے تقوی پیدا ہو واقعی اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا آپ کے اندر عظم پیدا ہو جائے میں نے نافرمانی سے بچنا ہے پھر روزہ ہے یہ زکاة کا تذکیہ آپ کے نفس کا تذکیہ ہو اسے اس وقت احساس ہو یہ اللہ کا فضل ہے جو مجھے ملا ہے یہ اللہ کی امانت ہے میں نے اسے وہیں گھرچ کرنا ہے یہیں اللہ چاہتا ہے اور اس میں سے میں نے دوسروں کا حق نکالنا ہے جن کو اللہ تعالی نے نہیں دیا ان کا حق ہے اس کے اندر میں نے وہ ادا کرنا ہے اور حج میں بھی اس اندیا کے ساتھ حاضری ہے اور مال حلال سے اور وہاں پر جا کر انعبت ہو واقعی وہ نہ ہو جو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث میں بیان کیا ہے ایک آدمی ہے بڑی دور سے سفر کر کے آیا ہے بالٹے ہوئے ہیں گردوں گبار سے کپڑے جو ہیں اُٹ میں مہل لگی ہوئی ہے کہتا ہے یارب یارب قابے میں کھڑا ہو کر فَانَّا يُسْتَجَابُ لَهُ آپ نے فرمایا کیسے اس کی دعا قبول ہو مَتَمُوْ حَرَامٌ وَمَلْبَسُوْهُ حَرَامٌ وَغُزِيَ بِالْحَرَام اس کا پہنا ہوا حرام کا ہے اس کا کھانا حرام کا ہے اس کا جو بنا ہے جسم حرام کی قضا سے بنا ہو اس کی دعا کیسے قبول وہ نہیں اصل مقصود تو یہ ہے مالِ طیب کے ساتھ جاؤ وہ حلال کما کے پھر اس کے لئے سفر کرو پھر اللہ کی جناب میں حاضری دو مقصود یہ ہے یہ صرف چکر لگانے نہیں ہے صرف آپ نے فرمایا کہ یہ فرائض کے لئے ایک فوقات مقرر ہے صرف کیا ہو جائے کہ وہ صرف آدمی دو دن تہلے روزہ شروع کرتے ہیں وہ چاند دیکھ کر کرتے ہیں بھئی یہی وقت موین ہے رمضان کے لئے چاند دیکھو روزہ شروع کرو چاند دیکھو چھوڑ دو اس کے لئے موین مال کی جو بات ہے اس میں جو پیسہ انسان بینک میں رکھتا ہے ظاہرہ حج کے لئے لاکھ رکھتا ہے دیر لاکھ جو ہے وہ آپ نے پاس جیمیر نہیں رکھتا ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھئے بھائی آپ کا پیسہ کمائیا ہوا حلال سے ہے نا اس پہ سود نہیں لے رہے آپ اپنی افاظت کیلئے اگر رکھتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھئے مجبوری ہے اللہ جانتا ہے کہ مجبوری کے تحت رکھ رہا ہی اس کی افاظت تو ایسے ممکن نہیں ہے تو کوئی ایسا نہیں ہے معاملہ مجبوری ہے نا جی پی فانٹم ہو تو زبردستی جمع ہوتا ہے زبردستی جمع ہوتا ہے لیکن انٹریسٹ آپ کی مرضی پہ ہے لیں یا نہ لیں آپ کو آپشن ہے جی چاہے اس پہ سود لیں جی چاہے نہ لیں میں نے صرف دو لفظی لکھ کے دیتے کیے تھے میرا خاطہ without interest کر دیجئے انہوں نے مجھے ایک پیسہ بھی نہیں لیا سود کا وہ بھی اس بائیس ہزار بنا سارا ٹھیک ہے لیکن میں نے دو دفعہ advance لیا ایک پیسہ سود کا انہیں نہیں دیا اس لیے کہ میں لیتا نہیں بھی دھونگا بھی نہیں اور یہ گورنمنٹ کا اصول ہے جو ادھر سے نہیں لیتا advance پہ اس سے نہیں دینا ہوگا کوئی ایڈوانس لیں آپ motorcycle advance لیں house building advance لیں کوئی بھی لیں اس پہ آپ کو سود نہیں دینا پڑے گا اگر ادھر سے نہیں لیتے یہ گورنمنٹ کا موجہ ینسوس ہے ہاؤس بیلڈنگ گورنمنٹ سے لیں ہاؤس بیلڈنگ کارپوریشن سے لیں تو اس کا کیا طالق ہے آپ کے جی پی فرنڈ سے گورنمنٹ سے لیں اگر آپ house building تو اس پہ interest آپ کو نہیں دینا ہوگا اگر آپ جی پی فرنڈ پہ نہیں لیتے اگر وہاں لیتے ہیں تو وہاں بھی دیئے وہ optional ہے بھائی یہاں پر تو جاکر وہ حلال پہ رہنا ہے تو گھٹا تو کھانا ہی پڑے گا کیا کریں جو مجبوریاں ہیں وہ مجبوریاں تو جھیل نہیں پڑیں گی وہ جبر ہے ٹھیک ہے گورنمنٹ کی طرف سے جبر ہے ہے لیکن آگے آپ کو option ہے جی چاہے لیں جی چاہے نہ لیں جی پی فرنڈ سیکشن میں رہتے ہوئے آپ کو option ہے interest calculate کریں یا نہ کریں گورنمنٹ انٹریسٹ جو اے جی آفس میں calculate کرواتی ہے پیسے دے کر کرواتی ہے میں وہاں سپڈنٹ ہوں تو میرے روپ پر لاجب نہیں ہے کہ میں interest calculate کروں وہ interest سال کے ساتھ جو لگواتے ہیں پیسے دے کر لگواتے ہیں میں نے نہیں لگایا میں نے نہیں لگایا کبھی نہیں پیسے لیے اس لئے مجھے انہیں نے مجبور نہیں کیا کہ ضرور calculate کرو انٹریسٹ جی over time پیسہ ملتا ہے تو یہ تو ساری چیزیں انہوں نے رکھی ہوئے ہیں بارسور کھاتے انہوں نے بھی رکھے ہوئے ہیں کہ اگر کوکھا ہو تو راز نہ آسکے جو جماعت کے ساتھ ہوگی وہی ہوگی آپ کا بھی وقت پہ بھی ہو گیا لیکن پھر جو ہے دوسری جو جماعت ہوتی ہے وہی اصل فضل رہتی ہے پہلی پھر نفلی بن جاتی ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا تھا کہ ایک اصابی جو ہے آپ کے پیشے نوال پڑھ کر جاتے تھے پھر جا کر اپنی امامت کراتے تھے اپنے محلے میں جا کر امام بلتے تھے یعنی وہاں بھی اقوات کی ویرییشن تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وقت میں ہی پڑھتے رہے ہیں بار سورت لیکن اسی دور میں آپ کے پیشے پڑھ کر جاتا تھا پھر اپنے محلے میں جا کر جماعت کرتا تھے تو تھی نا ویرییشن اوقات میں کوئی تھا تو نہیں تھا نا کس سے ادھر ہو گیا تو بس گیا ہاں جی جب بھی آپ سفر پہ ہوں تو نمازِ قصر ہے نماز قصر پڑھ گئے چار فرز جو ہیں وہ دو ہو جاتے ہیں جو دو ہیں دو ہی رہتے ہیں تین تین ہی رہتے ہیں جو سنتیں ہیں نفل بن جاتی ہیں اگر آپ کو سو ادا کرنا چاہتے ہیں تو ادا کریں نہیں کرنا چاہتے ہیں نہ کریں نہیں بھائی میری یہ حیثیت نہیں ہے میں نے تو یہ چیزیں رکھی ہیں آپ کے کونسپٹ کو کلیر کرنے کے لیے یہ کوئی قانون نہ سہ سمجھے کہ بالکل یہ فقر کے قانون پیچے نہ لگائیں میں نے تو مورٹی مورٹی چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں آپ ان کو ادا کریں تو اس شعور کے ساتھ کریں میں کیا کر رہا ہوں اس کی حیثیت کیا ہے تاکہ آپ کو جو ہے کم از کم یہ معلوم ہو یہ میری اختیاری نماز ہے میں کیوں جلدی کہا رہا ہوں مجھے تو اسے ارام سے ادا کرنا چاہیے یہ میری اختیاری نماز ہے یہ کوئی اللہ کی طرف سے فضل نہیں ہے یہ کوئی واجب نہیں ہے تو یہ چیزیں بھائی یہاں ہی تک رکھیے گا ہیں بھی یہی چیزیں کہ آپ کو اس کی حیثیت بتائی ہے اس کی قفیت بتائی ہے مگرنہ یہ کوئی فقہ دعائے گی تو وہ تو جناب ایسی ایسی ہو جائے گا کہ آپ بھی حیران رہ جائیں گے اصل میں تو چاہیے فرض نماز اتر کر ہی پڑھنی یہاں کہیں سٹے ہو گاڑی کا تو اتر کر پڑھنی جو ہے وہ صحیح ہے فرض نماز نفر آپ اوپر ہی پڑھتے رہے اس میں ایک دفعہ کر لیں تیین ادھر کو ہے قعبہ پھر جدھر کو جی چاہے گاڑی جائے کوئی فرق نہیں پڑھتا نہیں 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 آپ نے ایک دفعہ قعبہ کی سمت تیین کر کے ادھر کو رخ کر لیں پھر گاڑی ادھر کو مردیا ادھر کو مردیا کوئی فرق نہیں پھر آپ پڑھتے جائیں فرائز میں بھی بالکل ہی معلوم ہو آپ کو کہ اول تو رخصت ہے زہر اور اثر کو اکٹھی کر لو کہیں مل سکتی ہے تو ان کو اکٹھے پڑھ لو ملاکے پڑھ لو مغرب اور عشاء کو اکٹھی کر لو اگر آپ کو معلوم ہے کہ دونوں کا وقت ایسا نہیں ملے گا مجھے اتر کر تو پھر بیچ میں پڑھ لو بیچ میں کھڑے ہو کر پڑھ لو بہتر ہے جی دونوں وقت میں ہو سکتی ہے جی زہر کے ساتھ اثر بھی ہو سکتی ہے اثر کے ساتھ زہر بھی اگر آپ کو معلوم ہے کہ اثر کے وقت کبھی ہے انہیں مجھے ملے گا ہے نہیں تو اسے زہر کے ساتھ ملائیے اسی ٹائم میں پڑھ لیجئے اور اگر ہے کہ مل جائے گا تو پھر زہر کو لیٹ کیجئے اثر کے ساتھ اصل بہتر طریقہ یہ ہے لیکن آپ کو معلوم ہے آپ کو مجبوری ہے تو پہلے بھی لاسکتا اس کی نیت کیسے کریں گے جی نیت فرض پڑھنے اور کی کرنا وہ ہی پڑھنی ہے جیڑی ہے نہیں قضا وضا نہیں ہوتی وہ وہ آپ کے وقت میں ہی پڑھ رہے ہیں جب allowed کر دیا گیا ہے کہ ان کو کٹھی کر سکتے ہیں تو آپ وقت میں پڑھ رہے ہیں اس لیے وہ قضا نہیں ہے وہ تو وقت میں ادائیگی ہے اس لیے فرض کی نواز آپ نے پڑھنے یہ فرض کی نیت کرنی ہے نیت دل سے ہے الفاظ ادا کرنے لازم نہیں ہیں یہ تو تلقین کی ہے کہ تاکہ اس وقت یاد آ جائے اصل نیت دل کی ہے اگر الفاظ ادا کی ہے دل میں پتہ ہی نہیں کیا ہے تو نیت نہیں ہوئی اور اگر دل میں آپ کو معلوم ہے اس وقت آ گیا ہے کہ یہ پڑھ رہا ہوں زبان سے ادا نہیں ہوئے تو نیت ہو گئی جی اللہ اکبر تو وہ نیت کا حصہ نہیں ہے نا نیت تو وہ وہ تو پتہ جو نوٹ کرواتے ہیں نا اسے نیت کہتے ہیں نا ڈاکھا نہ کر رہا تھے کتے کھڑا تھے کتے درم جانا ہے اگر تو وہ ہر بار کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر کبھی کبھی کرتے ہیں تو انہیں سمجھائیے کہ وہ صحابی جس کی نقلبیں جس کے اتباع میں آپ اختیار کر رہے ہیں وہ ہر رکت میں کرتے تھے جی ہر رکت میں ہر نماز میں کیوں وہ کہتے تھے جی مجھے بڑی پیاری لگتی ہے یہ صورت اس لیے میں تو ہر رکت میں اس کو جو ہے پڑھ کے قرآن کہیں سے اس کو ضرور پڑھتا ہوں تو آپ نے کہا اگر تمہیں اس سے پیار ہے تو اللہ کو بھی تجھ سے پیار ہے کبھی تبار کرتے ہیں وہ غلط ہے یہی تو مسئبت ہے مارے ہاں ایک چیز جو ہے وہ پوری زندگی میں لے لی اسے سنت بنا دیا وہ ہوگی کہیں ایک جیسے شیعوں نے کر لیا ہے یہ شیعے جو کٹھی نماز پڑھتے ہیں نا یہ آپ کے لحاظ سے جیسے وہ کرتا ہے کوئی غیر مسنون نہیں ہے کیونکہ ایک دفعہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی عذر کے نمازیں دونوں جمع کی زہر اور اثر مغرب اور اشاہ انہوں نے اسے ہی مستقل لے لی ایک ہی دن کی ہے ایک ہی دن وہ تو جتنے جی چاہیں آپ جو ہے اس کے لیے جواز ذہنی جو ہے تراشنے وہ تو انسان کا اپنا معاملہ ہے اس کے لیے عذر اسے معلوم ہوتا ہے اندر ہے کیا اور حقیقت کیا اور میں کیا کہہ رہا ہوں اسے اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہتا رہے جو کہتا ہے لیکن اس کے اصلیت جو ہے وہ تو وہی رہے گی اگر اس نے زہر نہیں پڑی تو اثر کے ساتھ پڑھ لے گا پہلے چار فرض پڑے زہر کے پھر چار پڑھ لے نہ دو اس کے پڑے دو اس کے پڑھ لے سفر میں جو ہے نو نو کون کہتا ہے اثر پر تو مندرے پہلے پہنچ جائے گا رہا سے چار ہی پڑھ نہیں ہوگا پہنچ گیا تو زہر کی دو پڑے گا اگر نہیں پڑی تو وہی رہی جو کہ آپ کی سفر میں تھی اس کی وہ ادائیگی جو ہے وہی ہوگی اور اثر پوری ہو جائے گا اگر اس نے حج نہیں کیا تو بدل نہیں کر سکتا بدل اسی صورت میں ہوگا اس نے پہلے حج کیا ہوا ہے پھر دوسرے کی جگہ جائے گا یہ خام خواہ کا ہے اگر اس نے پہلے کیا ہوا ہے خود دے رہا ہے تو کسی کو کروا سکتا ہے جس کو جی چاہے کروا دے اس میں کیا ہے لیکن اگر وہ معذور نہیں ہے اسے کوئی عذر نہیں ہے جانے میں تو پھر نہیں ہے کہ قرائے پہ اسے بھی دے پھر خود پہلے کرے پھر اضافی جتنے جی چاہے کسی کو کروا دے لیکن اگر کوئی عذر ہے تو پھر اسے بھیج سکتا ہے جس نے پہلے حج کیا ہوا ہو ویسے جب جتنے جی چاہے ہیں کسی کو کروائیں لیکن خود کیا ہوا خود اگر نہیں کیا ہوا تو پھر وہ آپ کی جگہ نہیں بنے گا وہ اپنا حج کرے اس کا ہو جائے گا جس کو پیسے دیئے ہیں وہ اپنا حج کرے آئے گا ٹھیک ہے اس کا ہو گیا لیکن یہ جو جس نے پیسے دیئے ہیں اس نے اگر اپنا نہیں کیا ہوا تو پھر کیا جواز ہے اسے بھیجنے کا تو بھر ٹھیک ہے جتنے کو جیچا ہے کرائے جی اس کو اللہ تعالیٰ ثواب دے گا اور اس کا حج ہو جائے گا ساری چیزیں میرے کو نہیں پٹھنی بھر اس کی وہ دیکھئے جو بھی سکیم ہے اس کے ساری چیزیں دیکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے یوں ہی نہیں مجھے نہیں معلوم کہ اس کے اندر کیا چیز جس کو رکھ کر یہ کیا گیا ہے یہ گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ کسٹوڈین ہے لوگوں کے مال کی اس کی گھر کی نہیں ہے جس کو جی چاہے کر دے اور جس کو جی چاہے کر دے جس کو جی چاہے کر دے ایکچولی تو انہیں دیکھنا چاہیے جو ضرورت ہے پہلے لوگوں کی پیش وہاں لگائیں پھر یہ کام ڈندے جو ہیں باقی کریں تو یہ تو ساری چیزیں اس کا سکیم ہے ہمارے ہاں کوئی اس کا احساس ہی نہیں ہے کیا فرائض ہیں کیا ہماری ڈیوٹیز ہیں کیا حق ہے اس بیت المال کا کیا چیزیں ادا کرنے والی پہلے ہیں اور کیا بعد میں ہیں یہ تو سارے ہمارے سیاسی دندے ہیں جو ہم نے شروع کر کے چلو جی آف دی آف دی رکاڑ آو ہون یہ نہیں گلت ہے